اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس اردو قائد و انشاء اس بک سے ہم کر رہے تھے صبح کی سیر اس کو میں نے کچھ مقتصر کیا ہے اور پوائنٹس میں مضمون صبح کی سیر نمبر ایک صبح کا وقت بہت سہانہ ہوتا ہے نمبر دو اس وقت محول صاف ہوتا ہے نمبر تین ہر چیز پر تازگی چھائی ہوتی ہے نمبر چار صبح و سیر کو جائیں تو طبیعت میں تازگی رہتی ہے نمبر پانچ تازہ ہوا ہمارے اندر داخل ہوتی ہے نمبر چھے پرندے درختوں پر اللہ کا شکر ادا کرتے محسوس ہوتے ہیں نمبر ساتھ سبحوں کی سیر ایک ورزش بھی ہے نمبر آٹھ سبحوں کی سیر سے جسم میں قوت پیدا ہوتی ہے یہاں تک ہم نکل کیا تھا نمبر نو سبحوں کی سیر کرنے والا ہر کام دل لگا کر کرتا ہے سبحوں کی سیر سے انسان تندرستو طوانا رہتا ہے ٹھیک ہے گیارہ سبحوں کی سیر کرنے سے انسان بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے سبحوں کی سیر کرنے سے انسان بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے سستی کاحلی یہ ٹویلگ پہ ہے ٹویلگ نمبر پہ سستی کاحلی اور غفلت دور ہو جاتی ہے اور دل و دماغ ترو تازہ رہتے ہیں یہ ایک ہی پوائنٹ ہے نیکسٹ آپ تھوڑا سا دو لائنے بغیر پوائنٹ کے لکھیں گی ہمیں چاہیے کہ رات کو جلدی سو جائیں اور صبح جلدی اٹھیں سہر کو جائیں اور چست ہو کر اپنا ہر کام کر سکیں جیسے سکول جانا ہے کوئی اور کام کرنا ہے تو پھر اچھے طریقے سے انسان کر سکتا ہے اس کو اچھے طریقے سے آپ نے یاد کرنا ہے اوکے بچو اللہ حافظ